سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اور وی سی گومل یونیورسٹی میں تنازعہ برقرار ہے وی سی نے ڈائریکٹر ایس آئیے پشاور کو خط لکھ دیا ہے سائیبر کرائم ایٹ کے تحت مقدمہ درش کرنے کی استعدا کی گئے ہیں مزید افصالات لیتے ہیں ساجد بلوٹ سے ساجد بتائیے گا کیا تفصیل ہیں آپ کے پاس یہ درکل دراثر خان میں گومل یونیورسٹی کے حالات کشیدہ ہیں گومل یونیورسٹی جائرمانہ مجد کے لیے بند ہو چکی ہے ایم اے کے اجزام ہونا تھا وہ بھی جائرمانہ مجد کے لیے ملتوی ہو چک ہے گومل یونیورسٹی کے بارد سار ورسائے پارٹر افصالات لیتفر خان میں نے ایف آئیے تشاور کے ڈریکٹر کو سادق وفاقی علی امین کے قلاب سائیبر کرائم ایٹ کے مقدمہ دار کرنے کے لیے خاطر کیا ہے زرائر کے مطابق وی سی گومل یونیورسٹی نے مجاہد اکبر خان کو دی گئی مطورد 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 درخواست میں اتدار کی ہے کہ ساتھ ایک وفات کی وزیر علی امین گنڈا بھو کی طرف وقت کا پیغامات کے ذریعے مجھے دمکیا دینے میں سوشل میڈیا کے ذریعے توہین امائز رمارگ دینے جو چوئی الزام تراجی اور میرے خدا کو امام کو فکانے سٹوڈنٹ کو اشیار دینہ نے حتیٰ کمیز زبان استعمال کر کے سارے سرکان مضاقات کے جن میں سائفر سرائے محس سولہ کے ساتھ مقدمات جات کیا جائیں اس سے قبل وی سی گومرز انیورسٹی نے دو بھاڈی پیو دیراف کیمپان کو علی امین گنڈا بھو کی کلاب کار سرکان مضاقات کو دھمکیا دینے کے جن میں مقدمات جات سمیت کے سرخواست دیر کیا ہے جو تاہل دیر اختواہ ہیں جی ساجد بلوچ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے